پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا ساتھ ہے ارکان کی موت دلی پر احتجاج ارکان رکاوٹے توڑ کر اسمبلی گیٹ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اپوزیشن کے بیشتر ارکان کو مین گیٹ پر اوک لیا گیا اپوزیشن لیڈر مالک محمد احمد بچر نے کہا کہ ہمارے ارکان پر بلا جواز پابندی لگائی ہے کیا اپوزیشن کو احتجاج کا حق نہیں ہے برے نواز جالی وزیراعلا ہیں اپنے پروے ظلاہی دور میں ایک ارسیاں بھی توڑی تھی ہم جھکنے والے نہیں اپنا احتجاج کرتے رہیں گے ٹیف جیشنس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں آئین پاکستان نے خواتین کو ان کے حقوق دیئے ہیں قرآن کا پہلا لفظ اکراہ ہے جو مرد اور خواتین میں تفریق نہیں کرتا دین میں علم کا حصول مردوں کے ساتھ خواتین پر بھی فرض کیا گیا زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کی شمولیت کے لئے اقدامات کیے جائیں خواتین صرف مخصوص نشستوں پر ہی نہیں براہ راست انتخابات لڑ کر بھی اسمیوں میں آ سکتی ہیں مخصوص نشستوں پر کامیاب ہو کر آنے والی خواتین کی کارکردگی بہت سے مردوں سے بہتر ہوتی ہے اسی خاتون پر تحمط لگانے پر اسلام اور ہمارے قانون نے قصف کی سزا مقرر کی ہے خواتین زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں ملازمت کے مقام پر آئین خواتین کی تحفظ کی زمانت دیتا ہے اسلام نے خواتین کو بہت سے حقوق دیئے ہیں خواتین کو ملکی ترقی کے لئے ہر شعبے میں کام کرنا چاہیے پانچ سے سولہ سال کے بچے کو تعلیم لازمی حاصل کرنی چاہیے غیرت کے نام پر قتل کا کیس میں یہ غلط استعمال ہوتا ہے عدلیہ و مداخلت پر لاہور ہائے کورٹ کا بڑا فیصلہ جسٹس شاہد قریب نے پانچ نکاتی ایسو پیس جاری کر دیئے تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم آفیس آئی بی آئی ایس آئی تمام سویل ملٹری ایجنسیز کو ہدایات جاری کریں ایجنسیاں مستقبل میں آلہ اور ماتہت عدالیہ کے کسی جج یا ان کے عملے سے رابطہ نہ کریں حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ آئی جی پنجاب بھی ماتہت افسروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کے ہدایات جاری کرے ایٹی سی عدالتوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کوئی حفاظتیں اقدامات کرنے ہیں تو مطالقہ جج سے مشاورت اور اتفاق ارائے کے بغیر نہیں کیے جائیں گے ایٹی سی کے ججز اپنے موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کرے عدالت کا عمل درامل ریپورٹ آٹھ جولائی تک جمع کرانے کا حکم ایران کے صدارتی انتخابات میں کوئی بھی امیدبار پچاس فیصد ووٹ حاصل نہ کر سکا ایران کے وزیر داخلہ نے صدارتی انتخابات کے لیے رن آف کا اعلان کر دیا صدارتی انتخابات کے دوسرا مرحلہ پانچ جولائی کو ہوگا مسعود پیس شکیان کو ایک کروڑ چار لاکھ سعید جلیلی کو چرانویں لاکھ اور محمد باکر کو چونتیس لاکھ ووٹ ملے دوسرے مرحلے میں مسعود پیس شکیان اور سعید جلیلی بھی مقابلے میں ہوگا انٹرپارٹی الیکشن کیس میں نظر ثانی کے ریسوں نے اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق ریٹ کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا تیرہ رکنی لارجر بینچ سنے پی ٹی آئی نے درخواست دائر کر دی درخواست تحریک انصاف کے رہنما علی زفر ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی کسی کو ایوان کی کاروائی سبوتاج نہیں کرنے دوں گا اسمبلی کا ڈیکورم قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا اخلاقیات برکرہ رکھنے کے لیے ایتکس کمیٹی برانے کا اعلان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں نمائندے ہر زبان میں تقریر کر سکتے ہیں اسمبلی میں حلربازی ہرگز برداشت نہیں اور نہ ہی بےہودہ نارو کی جازت ہوگی آئینی طریقہ کار کے عمل درائی پر صورت یقینی بنائی جائے گی ایوان کو نئے کنٹینر یا جلسہ نہیں اوپوزیشن کو اتجاج کا حق ہے لیکن بتا میزی کا نہیں بار بار معاملہ سلجھانے کی کوشش کی لیکن گزشتہ روز اوپوزیشن نے حد ہی پار کی تبیہ راکین کو موطل کرنا پڑا کوئی حکومتی رکن ہو یا اوپوزیشن کا اس کی کنڈکٹ کے مطابق سلوک ہوگا بانی بی ٹی آئی کا پارٹی میں دھڑے بندی اور فارورڈ بلوک سے متعلق خبروں کا نوٹیس دھڑے بندی اور فارورڈ بلوک راکین کے نام مانگ لیے بانی پی ٹی آئی کا پارٹی ڈسپلن پر سختی سے عمل درامت کا حکم پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف پر ذکرنے والوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دی ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آئندہ ملاقات میں سینیٹ اور قومی اسممی میں فارورڈ بلوک پر ملاوے سراکین کے نام پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے فواد چودری اور حامد خان آمنے سامنے دونوں کی ایک دوسرے پر الزامات کی بہشار فواد چودری کی پی ٹی آئی میں واپسی کی کوششیں حامد خان کی شدید مخالفت حامد خان کا کہنا ہے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک اور استحقام میں پاکستان پارٹی بنوائی گئی فواد چودری اور عمران اسماعیل اس میں شامل ہو گئے تھے فواد چودری اب بھی کسی کے اشارے پر پارٹی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں فواد چودری مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے انہیں پارٹی میں واپس آنے کا کوئی حق نہیں فواد چودری کا کہنا ہے حامد خان ٹائپ لوگ چوہے ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں جب تک ان سے جان نہیں چھڑائی جاتی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں ہو سکتا چوہے چاہتے ہیں کہ ان کے قد سے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں ساری دنیا انتخابات پر اعتراض کر رہی ہے پی ٹی آئی کو اس کا مینڈڈ واپس ملنا چاہیے قومی سمنی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو کہا کل جو بجٹ پاس کروائے گیا یہ عوام پر قاتلانہ حملہ ہے اب مہنگائی کا طفان آئے گا پارلیمنٹ میں بجٹ پر تقریر کی میرے کسی میمبر پارلیمنٹ نے تردید نہیں کی موسیل نقفی حکومت نے ساڑھے چار سو ارب گندم درامت کی گئی کاشتکاروں نے اپنی فصل کوڑیوں کے داموں بیچی اب برامت کرنے کا اندیاد دیا جا رہا ہے دوبارہ سے پیسہ بنایا جائے گا عدد کے اس ٹیکنیکل بنیاد پر مسترد کیا گیا اس پیسرے کے خلاف ہائی کوڈ جا رہے ہیں امریکہ انسانی حقوق کا چیمپئن نہیں ملکی مخصوص سیاسی جماعت پاکستان کا تشخص بگاڑنے میں لگی ہوئی ہے اکیل ملک کا کہنا تھا کہ شاہستان نے قومی اسمبلی میں قراردات پیش کی ایک جماعت نے مخالفت کی قراردات پر شور شرابہ قابل افسوس عمل ہے مخصوص سیاسی جماعت جھوٹا بیانیاں گڑتی ہے پلسطین اور غذا معاملے پر خاموش رہنے والوں کا اپنے وفات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا کوئی بھی پاکستانی ملکی سالمیت آزادی پر آنچ نہیں آنے دے گا شاہستان پرویز مالک نے کہا پاکستان کے سالمیت اور خودمختاری پر حملہ ہرگز برداشت نہیں ہمیں اندرونی دشمروں سے خطرہ ہے ہم نے تو جنگ وربت اور جہالت کے خلاف لڑنی ہے ہمیں آگے بڑھنے دیں کسی ملک کو یہ حق نہیں کہ دوسرے ملک کی خودمختاری میں مداخلت کرے سب ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں پنجاب میں اب کوئی بزدار یعنی آزی رہی ماریہ نواز وزیرالہ ہیں وزیر خورات پنجاب بلال یعظیم کی آزما بخاری کے ہمرا پریس کانفرنس کہا اشیاء خرنوشی قیمتوں میں کسی صورت اضافہ قبول نہیں کیا جائے گا حلو میں مزرس حت کے امکلز کی خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا آزما بخاری نے کہا حکومت کا کام مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے پنجاب کی تاریخ میں بہت سے نئے منصوبیں متعارف کرائے جا رہے ہیں روٹی اور آٹی کی قیمتوں میں کمی کی گئی مریم نواز کا طرز حکمرانی بہت منفرد ہے تمام حکومتی مشیرمی مریم نواز کے ساتھ کام کر رہی ہے مریم نواز نے ایوان میں ہلنڈ بازی کے دوران اپنے تمام منصوبوں کا آتا کیا وزیرالہ خیبر پختون خالی امین گناپور کا بڑا اقدام جنوبی اصلہ کے لیے الہداز سیکیٹری ایٹ کے قیام کا پیسلہ کو ہارڈ بنو اور ڈی آئی خان ڈیویشن کے لیے الگ سیکیٹری ایٹ بنائے جائیں گے اعلامی کے مطابق ایڈیشنل چیف سیکیٹری محکم داخلہ کو ایڈیشنل چیف سیکیٹری ساتھ کے زبدالی تفریز کر دی گئی عابد مجید جنوبی اصلہ کے تمام محکموں کے سیکیٹری ایٹ اور ڈائریکٹری ایٹ کے قیام پر کام کریں گے رول آف بزنس میں ترامی مالی و انتظامی منصوبہ بندی سروس ڈیلیوری کی تجاویز تیار کی جائیں گی ایڈیشنل چیف سیکیٹری ساتھ براہ راست وزیراعلا کو جواب دے ہوگا وفاق کی بجٹ کی منظوری آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالبہ بجلی گیسے قیمتوں میں اضافی کا خواہش بند بزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف دس جولائی سے قبل بجلی اور گیسے قیمتوں میں اضافہ چاہتا ہے آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا کے فیصلے پر فوری عمل درامت کیا جائے نئے مالی سال میں گیس کے رین پڑھا کر سبسیٹی کنٹرول کی جائے نئے قرص پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کے پیش کی شرائط پر عمل درامت کیا جائے آئی ایم ایف کے وفد کا جلائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آنے کا انکار ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا آسے بے قابو عوام کی عذیت میں آئے روز اضافہ معاملات زندگی مفلوش مجھلی کا شارٹ پال چہزار میگا وارڈ سے متجاوز مختلف شہروں میں چودہ گھنٹے تک کی بترین لوڈ شیڈنگ مجھلی کے شارٹ پال کے باعث ملک بھر میں آٹھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے لائن لاوسز والے علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام کے سبر کا پیمانہ لبرے اس تین صوبائی دارو الحکومتوں میں عوام لوڈ شیڈنگ کے خلاف باہر نکل آئے کراچی میں چار مختلف علاقوں میں احتجاج سڑکے بلوک میں امار روڈ پر کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرہ پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش گئی زیر حراست غریب آباد میں بھی بجلی کی ادم فرہامے پر علاقہ مکینوں کا احتجاج لاہور میں جماعت اسلامی کا بجلی بلو اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کارکنوں کی لیسکو ہیڈکوارٹر کا گھراؤ کر کے شدید نارے پاسی اسلامباد میں موسم میں برسات کیا مارد اے ڈینگی کا خطرہ سر اٹھانے لگا وزیر داخلہ محسن نکفی نے اسلامباد انتظامیہ کو الیٹ کر دیا محسن نکفی کا چیرمن سی ڈی اے اور چیف کمیشنر اسلامباد محمد علی رندھاوہ سے رابطہ ڈینگی سے نے مٹے کے تمام ہے سو پیس پر سختی سے عمل درامت کا حکم کہا بارش کے پانی کی نشیبی علاقوں سے جلد نکاسی حقیلی بنائی جائے انصداد ڈینگی اقدامات میں کتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی انصداد ڈینگی پلان کی تمام سرگربیوں کو باقاعدہ مونیٹر کر رہے ہیں شہر کے تمام ہسپتال اور لیبارٹریز سے ڈینگی کیسز کے حوالے سے ڈیٹا جمع کرنے کا بھی حکم شیخ رشید کے دیگر شہروں میں درج مقدمات کے خلاف اسلامبادہ کورٹ نے اقتالی صفحت پر تفصیلی پیسلہ جاری کر دیا پیسلے میں کہا گیا ہے کہ شیخ رشید کے کیس میں وقوع اسلامباد پولی کلینک کا تھا اس لیے عدالتی دارہ اختیار ہے پولی اسٹیشن موشو کے ماری کراچی کا مقدمہ خارج کیا جاتا ہے ایک وقوع پر ہی ایف آئی آر اس کے مطالقہ تھانے میں درج ہو سکتی ہے تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ مطالقہ پولی اسٹیشن کے علاوہ دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی تیشدہ اصول ہے ایک جرم میں ایک سے زیادہ بار کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا آئینی عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ شہروں کے حقوق کا تحفظ کریں خاور مانی کا تشدد کیس گرفتار پی ٹی آئی وکیل فتح علا برکی کی زمانت زمانت منظور کی انصداد دہشتگردی عدالت کے جیش تاہر عباس فرانے درخواست زمانت منظور کرنے کا حکم سنایا